محمد جاز الدین خبروں کے آغاز پر ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر وادی گلوان سے پیچھے ہٹ رہی ہے چین کی فوج تیز جون کے جوشول مذاکرات کے سمر آور نتائج کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر حکومت کی جانب سے ای انتظامیہ کو یقینی بنانے کے اقدامات حیدرباد کی مثالی ترقی حکومت کا مقصد ریاست وزیر بلدی نظم نقص تارکرہ ماراو کا عزم خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤں میں کمی آج اور کل ریاست بھر میں بارش کا امکان اور ریاست میں کرونا متاثرین کی تعداد چوبیس ہزار سے تجاوز جی ایچ ایم سی حدود میں بارہ سو ستیتر کیسز درج سرخیں کے بعد پڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جاری واضح گلوان سے چین کی فوج دو کلومیٹر پیچھے ہٹ رہی ہے یہ بات سرکاری ذرائع نہیں بتائی یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین کی فوج سے تعلق رکھنے والی بھاری اسلح کی گاڑیاں اور وادی میں ہی ہیں لائن اف کنٹرل کے پاس سے چین کی جانب سے اپنے فوج خیموں اور دیگر سامان پر مشتمل ٹرکوں کو ہٹانے کا عمل جاری ہے واضح رہے کہ گرشتہ مہینے کی تیس تاریخ کو دونوں موالک کے فوجی اہدداروں کے درمیان ہوئی باتچیت کے بعد کیے گئے فیصلے کے مطابق چین اپنی فوج کو پیچھے ہٹا رہا ہے اہدداروں نے کہا کہ وادی کے متنازہ مخام پر چینی فوج کی جانب سے کی گئی پختہ تعمیرات اور خیموں کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سرزمین پر واپس ہو رہے ہیں کرونا وائرس کے پھیلے کے پیش نظر حکومت نے اہم فیصلہ لیا ہے سیکریٹیٹ سبیت دیگر ہیچ او ڈی سرکاری دفاتیر میں ای آفیس سوفیر کے ذریعے موثر حکمرانی کو یقینی بنانے کے لئے اخدامات کیے جارہے ہیں کل سے ملازمین کا ماسٹر ڈیٹا بیس تیار کرنے اور ای آفیس کے لئے درکار سوفیر ہارڈ ویر کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل دستخطوں کے حصول کے لئے نوٹ جاری کیا گیا ہے ای آفیس کے ترخیقار کے لئے آج شام تک تمام محکموں میں ایک نوڑل آفیسر اور تکنیکی معاون کے تخروج کے لئے احکامات جاری کیے گئے ہیں حکومت کا منصوبہ ہے کہ اس مہینے کی آٹھ تاریخ سے قبل فائلوں کے ڈیجیٹلائزیشن اور نو تاریخ تک ملازمین کی ٹریننگ مکمل کرتے ہوئے جولائی کے دوسرے ہفتے سے ای آفیس کے ذریعے انتظام امور کی انجام دہی کو یقینی بنایا جائے ریاستی وزیر جنگلات اور محولیات اندراکرن رڈی نے کہا ہے کہ محولیات کے تحفظ اور سبسر شہاداب علاقے کو غصت دینے کے مقصد سے باویخار ہریتہ حرن پروگرام شروع کیا گیا ہے اس پروگرام کے چھٹویں مرحلے کے تحت انہوں نے باسر کے ٹرپل آئی ٹی میں شہدرکاری مہمہ حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاست میں موجود چوبیس فیصد جنگلاتی علاقے کو بڑھا کر تین تیس فیصد کرنے کے مقصد سے چیف مستر نے منصوبہ تیار کیا ہے ہریتہ حرم پروگرام کے تحت دو سو تیس کروڑ پودے لگانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے پچھلے پانچ سال کے دوران ایک سو بیاسی کروڑ سے زائد پودے لگائے گئے ہیں ہریتہ حرم کے چھٹویں مرحلے کے تحت تیس کروڑ پودے لگانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے ریاستی وزیر بلدی نظم الرقص طارق رحمہ راو نے کہا ہے کہ حیدرباد کی شاندار ترقی تلنگانہ حکومت کا مقصد ہے انہوں نے اس کے لئے تعمیراتی شعبے سے شراکتداری کی اپیل کی ہے اور کہا کہ حکومت اس شعبے کی ہر طرح سے مدد کرے گی ریاستی وزیر نے کہا کہ شہر کے طالبوں اور دیگر مقامات پر مٹی اور دیگر تعمیراتی اشیاء پھینکنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے پرگتی بہن میں تعمیراتی شعبے سے تعلق رکھنے والے بعض تنظیموں کے ذمہ داروں کے ساتھ ملاقات کی اس موقع پر ریاستی وزیر نے کہا کہ حکومت نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ زیرات کے بعد سب سے زیادہ افراد کو روزگار فراہم کرنے والا تعمیراتی شعبہ ہے اور حکومت کی جانب سے اس شعبے کو ہر طرح سے مدد ضرورت ہے بھارتیہ جنزن کے بانے شام پرساد مکر جی کی سالگیرہ تخاریق ملک بھر میں بی جی پی حامیوں کی جانب سے جوشو خرش کے ساتھ مانائی جارہی ہے بی جی پی خائدی نے کہا کہ شام پرساد مکر جی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان کی خوربانی دی ہے وزیراعظم نیندر مودی نے ڈاکٹر شام پرساد مکر جی کے یوم پیدائش کے مواقع پر انہیں قراج عقیدت پیش کیا انہوں نے اپنے ویغام میں کہا کہ ڈاکٹر شام پرساد مکر جی ایک سرشیار محبے وطن تھے جنہوں نے ہندوستان کی ترقیم میں غیر معامل تعاون کیا ملک کے اتحاد کو مزید مستحقم کرنے کی حوصلہ افضائی کیوششیں کی نائب صدر جمہوریہ ایمن کائن ایڈو مرکزی وزیر اطلاعات و نشیات پرشکر جاری کر مرکزی معملکت وزیر داخلہ کیشنرڈی بی جی پی کے خومے صدر جی پی نڈا بی جی پی کے ریاستی صدر بندی سنجے نے ڈاکٹر شام پرساد مکر جی کو خراج عقیدت پیش کیا ملک کی تمام ریاستوں میں ڈاکٹر شام پرساد مکر جی کی یوم پیدائش تخاریب منائی جا رہی ہے انڈو تیپل بارڈر پولیس کے سربراہ ایس ایس دیشوال نے کہا کہ ہندوستانی فوج کے حوصلے بلند ہیں اور فوج ملک کے لئے اپنی جانوں کی قرمانی دینے کے لئے بھی تیار ہیں انہوں نے چین کے ساتھ لداخ میں پیدا شدہ صورتحال پر رد عمل ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ وزیر آزم نائندر موڈی کی جانب سے حال ہی میں لداخ کے دورے اور ان کے خطاب سے فوجوں کے حوصلوں میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ سرحدوں کی حفاظت کے لئے تمام فوجوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے ہندوستانی فوج فضائیہ انڈین تیبت بارڈر فورس کے میں تیگر افواج کے حوصلے بلند ہیں انہوں نے دلی میں ڈی آر ڈی او کی جانب سے تعمیر کردہ دس ہزار بستروں والے کوئٹ نائنٹین ہسپرل کیت سنٹر کے افتداء کے موقع پر یہ بات کہی لوگ ڈان کے دوران دو ماہ کے برخی بلز معاف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کی جانب سے آج ریاست میں احتجاج کیا جا رہا ہے ازلہ اور منڈلوں میں برخی دفاتیر کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے برخی بلز کی معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے حیدرباد میں گاندی بہوین کے سامنے پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمارڈی شبیر علی انجن کماریادو انیل کماریادو اور دیگر خائدین نے احتجاجی دھرنا منظم کیا ان تمام نے برخی بلز معاف کرنے کا مطالبہ کیا ملک میں کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر ساٹھ آشاریہ ساتھ ساتھ فیصد ہو گئی ہے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ابھی تک چار لاکھ چوبیس ہزار افراد اس وائرس سے شفایاب ہو چکے ہیں ملک میں تازہ طور پر چوبیس ہزار دو سو ارتالیس افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے جس کے بعد مضبط کیسز کی تعداد چھ لاکھ ستانوے ہزار سے تجاوز کر گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چاسو پچیس افراد کی اس محلک وائرس سے موت ہو گئی تحال ملک میں کرونا سے فوت ہونے والوں کی تعداد انیس ہزار چھ سو ترانوے تک پہنچ گئی اسی دوران ریاست میں کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد چوبیس ہزار ہو گئی تازہ طور پر کرونا کے پندرہ سو نوے کیسز سامنے آئے تحال ریاست میں اس وائرس سے ہونے والی امواد دو سو پچانوے تک پہنچ گئی پالتو جانوروں کے ساتھ انسان کا رشتہ کافی گہرہ اور خدیم ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ وائرس کے بہت سی اقسام محبت سے پالنے والے پالتو جانوروں سے آ رہی ہے انسان کسی نہ کسی طرح جانوروں پر منحصر ہے ایسے پالتو جانوروں سے بعض بیماریاں انسان کو آتی ہے جس کا اسے علم تک نہیں ہوتا طبی تحقیق کافی ترخیق کے باوجود اب بھی بعض امراض کا علم علاج ممکن نہیں ہے سوائن فلو برٹ فلو ریڈیز ایچائی وی اور اس وقت پوری دنیا کو بہران سے دوچار کرنے والے کرونا وائرس بھی جانوروں سے انسان میں منتقل ہوا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ انسان کو لاحق ہونے والے ہر تین امراض میں سے دو جانوروں سے منتقل ہوتے ہیں ورلڈ زو نوززڈے کے موقع پر آئیے جانوروں سے پھیلنے والی بیماریوں کے تعلق سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ماہرین کی تحقیق کے دوران اس بات کا پتا چلا ہے کہ ایک سنوے اقسام کے امراض جانوروں سے انسان کو متاثر کرتے ہیں ایسے امراض کو زونٹک امراض کہا جاتا ہے کتے کے کاٹنے سے انسان ریبس سے متاثر ہوتا ہے قنزر کے کاٹنے سے بھی انسان بیمار ہوتا ہے ویڈوں کے ذریعے ٹی بی کے امرض خطرہ لاحق ہوتا ہے بیمار بکریوں کو کھانے سے انتریک سے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پالتو جانوروں سے بیماروں سے محفوظ رہنے کے لیے ماہرین کی جانب سے بعض مشورے دیئے گئے ہیں اسی لئے بیمار جانوروں اور مرغیوں کا گوشت اور انڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے مکمل طور پر پکی ہوئی اشیاء کے استعمال کی جائے بیمار جانوروں کا دودھ بھی استعمال نہ کیا جائے پالتو کتوں کو انٹی ریبسٹی کے دلوائے جائے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پالتو کتوں کو انٹی ریبسٹی کے خبر از وقت ہی دلوائے جائے مرکزی مملکت وزیر داخلہ کیشن ریڈی نے خامدار حکومت دلی میں خائم کردہ نئی کوئیڈ نائنٹین کا ہسپیٹل کا معاینہ کیا اس مقبر انہوں نے ہسپیٹل میں مریضوں کو فراہم خدمات کا جائزہ لیا کیشن ریڈی نے انتہائی کم وقت میں ہسپیٹل کے قیام کا ڈی آر ڈی اے کے احتیداروں کو مبارک بات پیش کی ناظرین آج کے دو پہر خبرنامہ میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھیں سرخیاں اور ہمیں دیجئے اجازت آدھاب وادی اگلوان سے پیچھے ہٹ رہی ہے چین کی فوج تیز جون کے جو شول مذاکرات کے سمر آور نتائج کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر حکومت کی جانب سے ای انتظامیہ کو یقینی بنانے کے اقدامات حیدرباد کی مثالی ترقی حکومت کا مقصد ریاست وزیر بلدی نظم نقص تارک راماراو کا عزم خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤں میں کمی آج اور کل ریاست بھر میں بارش کا امکان اور ریاست میں کرونا متاثرین کی تعداد چوبیس ہزار سے تجاوز جی ایچ ایم سی حدود میں بارہ سو ستیتر کیسز درج